برے وقت میں نا چیونٹی بھی اپنے بل میں کچھ نہ کچھ دھانے جمع کر کے رکھتی ہے اور تم نے کیا کیا؟ اپنے شوہر کے لاکھوں روپے اپنے ہاتھوں سے لٹھا دے اور اب خالی ہاتھ بیٹھی ہو سچ کا ہے کسی نے یہ جو حرام کی کمائی ہوتی ہے نا یہ جیسے آتی ہے نا ویسی ہی چلی جاتی ہے امہا جی اس وقت مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے فیس آپ میری مدد کرے مکان دیکھ جائے گا تو میں کہاں جاؤں گی اب سوچ رہی ہو پہلے تمہیں خیال نہیں آیا ارے کسی سے تم نے بنا کے نٹکی کسی ایک سے تو اچھے تعلقات بنانے تھے کہ مسیبت میں تمہارے کام آئے کوئی سنا لے باتیں آپ ٹھیک ہے کر لیں آپ مجھ پہ تنسو کر سکتی ہیں جانتی ہیں نا میں مجبور ہوں آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں میں تو خود بہو کے گھر رہ رہی ہوں اگر میرا اپنا گھر ہوتا نا تو میں کم از کم تمہیں ایسے دربدر نہ ہونے دیتی اور تم ہی تھی نا تم نے ہی کہا تھا کہا تھا نا تم نے محسن سے کہ ہمارا بائی گھر جو ہے وہ بیش دو ہمیں حصہ چاہیے تو لے لیا حصہ ہو گئی دربدر میں بھی اور تم بھی ایسے ایک حل ہے کیا؟ اگر زویا تمہیں ماف کر دے لیسے سائمہ حرکت تو تم نے ایسی کی ہے کہ مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں کبھی ماف کرے گی لیکن وہ ایک پڑی لکھی اور سلجی ہوئی لڑکی ہے شاید ماف کر دے آپ نیلو سے بات کرے نا نیلو اگر سمجھ بھی جائے نا تو شہزاد کو کون سمجھائے گا مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانے گا اسی لئے کہتی تھی ارے کسی ایک بندے سے تو بنا کے رکھو کسی ایک کے ساتھ تو اچھا سلوک کر لو لیکن نہیں تم نے میری ایک نہیں مانی اب کون آئے گا تمہاری مدد اللہ کرے مجھے موت آجا مر جاؤں اے بس میں ہوں ہی بری ایک ہمتے بعد گھر پک چاہے گا میرے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں رہے گی جہاں پہ میں رہوں دار علمان چلی جاؤں گی میں ہی جا کے رہنے شروع کر دوں گی یہ ہی میری سزائے میں نے میں نے جو حرکت کیے میرے ساٹھ ایسا ہی ہوا چاہیے سائمہ بس مجھے بس مجھے بس مجھے بس مجھے بس بہت دورہ سلوک کیا سب کے ساتھ میرا بوسیس میری مجھے اس وقت جہر میں ہے آپ مجھے بس مجھے بس